نئی صبح کی آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے زمیر کبوج اور ایس ایم زفر کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لائیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org موت ہمارے سامنے کھڑی ہے لیکن ہم میں سے اکثر اقل مندوں کا خیال ہے کہ میں تو نہیں مروں گا البتہ دوسروں کے مرنے کا بہت خچا ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو بدل دیا ہے لیکن اہل پاکستان ابھی تک نہیں بدلے وائرس سے بچنے کے لیے ماسک تو پہنا جا رہا ہے لیکن ماسک پہن کر جھوٹ بولنے کا سلسلہ جاری ہے تا دم تحریر دنیا میں بیس لاکھ افراد کرونا وائرس کا شکار ہیں اور سوہ لاکھ سے زائد موت کے موں میں جا چکے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان میں چھ ہزار کے قریب افراد اس وبا کی لپیٹ میں آئے اور مرنے والوں کی تعداد ابھی سو سے کچھ اوپر ہے شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت لوگ ڈاؤن میں نرمی کے اعلانات کر رہی ہے تاجر دکانیں کھولنے کے لیے بے چین ہیں اور علماء نے کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں با جماعت نمازوں کا فیصلہ کر لیا لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ خدا نہ خواستہ امریکہ، اٹلی، سپین اور برطانیہ کی طرح اس وبا نے پاکستان میں بھی تباہی مچا دی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ افسوس کے لوگ ڈاؤن پر بھی سیاست کی جا رہی ہے کچھ وفاقی وزیر سندھ کی صوبائی حکومت کی ایسی تحسی کر رہے ہیں اور سندھ کے وزیر وفاقی حکومت کو جواب دے رہے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں غریب لوگوں کے لیے امدادی کاروائیوں کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کے سر پر انتقام بھی سوار ہے ہمارے اہل اختیار کو یہ حساس نہیں کہ پوری دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جسے مدت و یاد رکھا جائے گا لوگ گھروں میں دبک کر کتابیں پڑھ اور لکھ رہے ہیں آج صبح مجھے ایک صاحب نے فون پر بتایا کہ وہ میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کے پس منظر اور مقدمے پر کتاب لکھ رہے ہیں اس سلسلے میں انہیں معروف خانوندان ایسم زفر کے جاری کردہ بیان کی نقل چاہیے میں نے پوچھا کہ یہ بیان اخبارات میں شائع ہو چکا ہے آپ کو اصل بیان کی نقل کیوں چاہیے انہوں نے کہا کہ ایسم زفر کی جاری کردہ پریس ریلیس کی اپنی ایک اہمیت ہے کیونکہ ایسم زفر کو قانونی حلقوں میں استادوں کا استاد سمجھا جاتا ہے اتفاق سے ایسم زفر صاحب نے اپنی یہ پریس ریلیس ایمیل پر مجھے ہی بھیجی تھی لہٰذا میں نے ان کی ایمیل اپنے مہربان کو فارورٹ کر دی جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں ایسم زفر کا میر شکیل و رحمان کے حق میں بیان کئی لوگوں کے لئے خوشگوار حیرت کا باعث بنا اور کچھ نکتہ دانوں کو ناگوار بھی گزرا ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہیں وہ جنرل ایوب خان کے وزیر قانون بن گئے تھے لیکن شاہ صاحب نے جنرل زیاء الحق کی قابینہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا ان کا سب سے بڑا حسان یہ ہے کہ وہ بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے صدارتی نظام کو پاکستان کے لئے بہت نقصانتے قرار دیتے ہیں کیونکہ ایوب خان کے صدارتی نظام کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے خود بھی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر رہ چکے ہیں اور ان کے صاحب زادے علی زفر بھی سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں علی زفر کچھ عرصہ قبل تحریک انصاف کی نظر ہو گئے لیکن جب تحریک انصاف کے دور حکومت میں میر شکیل و رحمان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو ایسیم زفر خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے ایک زوردار بیان جاری کر کے انصاف کے ایوانوں کو بھی چنجوڑ دیا کیونکہ وہاں بیٹھے کئی منصف شاہ صاحب کو اپنا استاد سمجھتے ہیں حال ہی میں ایسیم زفر صاحب کی ایک نئی کتاب ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ کے نام سے شائع ہوئی ہے اس کتاب کا دیباچہ آصف سعید خوسا نے بطور اچیف جسٹس آف پاکستان لکھا حالانکہ کتاب میں ان کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ کے بارے میں ایسیم زفر نے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ دل و دماغ ہل کر رہ جاتا ہے ایسیم زفر نے لکھا ہے کہ جنرل زیاء الحق نے ایسیم زفر نے لکھا ہے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کو بھٹو حکومت نے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاگ جج بنایا لیکن جسٹس مولوی مشتاق حسین اور شریف الدین پیرزادہ نے انہیں بھٹو کے خلاف مقدمے کی سامات کرنے والے بینچ میں شامل کرنے کا مشورہ دیا حالانکہ اس بینچ میں صرف مستقل ججوں کو بیٹھنا چاہیے تھا اس بینچ نے بھٹو کو پھانسی کی سزا برقرار رکھی تھی اور نسیم حسن شاہ پھانسی کا فیصلہ کرنے والوں میں شامل تھے ریٹائرمنٹ کے کچھ سال قبل نسیم حسن شاہ نے میموریز اینڈ ریفلیکشن کے نام سے آپ بیٹی لکھی ایسیم زفر نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ اس کتاب کے گوست رائٹر یعنی خاموش مصنف نسیر فاروقی تھے نسیم حسن شاہ نے کتاب کو مسودہ ایسیم زفر کو بجھوایا تاکہ اشاد سے قبل ان کا مشورہ لیا جا سکے نسیم حسن شاہ نے مسودے میں دعویٰ کیا تھا کہ بھٹو کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس انوار الحق نے مجھے کہا کہ بھٹو کی سزا موت کو عمر قید میں بدلنے کے لیے ان ججوں سے بات کرو جو فانسی کے مخالف ہیں اگر سب متفقہ طور پر عمر قید کا فیصلہ کر لیں تو بھٹو کی جان بچ جائے گی اور یہ تاثر زائل ہو جائے گا کہ پنجابی ججوں نے بھٹو کو فانسی دلوائی نسیم حسن شاہ نے جسٹس دورا پٹیل سے بات کی تو انہوں نے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا ایسیم زفر نے نسیر فاروقی سے کہا کہ اس واقعے کو مسعودے میں شامل رکھنے پر نظر ثانی کر لیں یہ بڑا حساس ماملہ ہے نسیر فاروق نے نسیم حسن شاہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ واقعہ منظر عام پر لاکر اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا چاہتا ہوں ایسیم زفر کی اس نئی کتاب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کا بھی ذکر ہے دوہزار چار میں امریکی دباؤ پر ڈاکٹر صاحب کے خلاف کاروائی شروع ہوئی تو ایک دن جنرل پرویز مشرف نے ایسیم زفر کو کہا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ نے لاکٹر قدیر کو مشورہ دیا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر کسی دستاویز پر دستخط نہ کریں مشرف نے کہا یہ اب قانونی معاملہ نہیں رہا لہٰذا آپ اس میں مداخلت نہ کریں اور پانچ فروری دوہزار چار کو ڈاکٹر قدیر کو ٹی وی پر لاکر ان سے اعتراف جرم کروا لیا گیا شاید یہ باتیں لکھ کر ایسیم زفر نے بھی اپنے زمیر کا بوجھ ہلکہ کر لیا لیکن سابق وزیر عظم میر زفراللہ جمالی نے تو دوہزار دس میں اپنے زمیر کا بوجھ ہلکہ کر لیا تھا انہوں نے مجھے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پرویز مشرف ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے اور امریکی ہوائی جہاز آ چکا تھا لیکن میں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا مشرف نے جمالی کے اس دعوی کی تردید کر دی تھی لیکن جمالی صاحب اپنے بیان پر قائم رہے کرونا کے اس دور میں کئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن میں اہم لوگ اپنے اپنے زمیر کا بوجھ ہلکہ کریں گے اور ایسیم زفر کی طرح یہ انکشاف کریں گے کہ جب دنیا کرونا سے لڑ رہی تھی تو کچھ صاحبان اختیار نے کب اور کہاں میر شگل اور رحمان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمیر کا بوجھ وہی ہلکہ کرتے ہیں جنہیں اپنی موت یاد رہتی ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے